اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خوش ہوں گے خیاریت سے ہی ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوفٹ رس ملائی جو بالکل نہیں ٹوٹے گی اگر آپ میری رسپی ٹرائے کریں گے مجھے کمنٹس آرہے تھے کہ ہمیں رس ملائی کی رسپی شیئر کریں ہمارے ساتھ ہماری جو رس ملائیہ وہ ٹوٹ جاتی ہے تو میں آپ وہ شیئر کروں گی تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دو کپ نیڈو یعنی خوشک دودھ آپ لے لو نیڈو لیا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ چینی ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت جتنی آپ کو یعنی آپ کے گھر میں کسی کو شوگر بغیرہ تھا آپ کم کر لیں گانشنگ کے لئے ہمیں آلمنٹ چاہیے بادام ٹھیک ہے میں نے ساتھ سے آٹھ لیا ہے اور دو الائچی بیکنگ پاورر لیا ہے ٹو ٹی سپون بیکنگ پاورر لیور لینا آپ نے اس کے بعد میں نے میدہ لیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے بعد دیسی گھی لیا ہے میں نے یہاں پہ آئل دیسی گھی وہ میں نے لیا ہے فور ٹی سپون تو یہاں پہ میں نے ون لیٹر دودھ لیا ٹھیک ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اس کو میں گرم کر لوں گی ون لیٹر دودھ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح میں گرم کروں گی اور اس میں میں ایڈ کروں گی الائچی دو الائچیاں میں ایڈ کروں گی اس میں اور بہت ہی یعنی آپ اگر میری ریسپی رائے کریں گے تو بہت ایزی ہوگی یعنی ٹوٹے گی بھی نہیں اور بہت ایزی اور بہت جلدی بن جائے گی تو سوفٹ سی ہماری جو ریسپی یعنی سوفٹ سی بنیں گی ہماری ریسپی لائی تو اب جب دودھ ابلنے لگ جائے یعنی اس طرح سے اس کے بابلز بننے شروع ہو جائیں تو تب آپ نے اس پہ چینی آٹ کرنی ہے میں نے ہاف کپ لیا ہے آپ ہاف کپ سے کم بھی لے سکتے ہو چینی کا اور اس کو اچھی طرح میں مکس کر دوں گی اور اس کو پکاؤں گی پکاؤں یعنی جب تک یہ گارہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے ٹھیک ہے تو جب تک یہ گارہ ہوتا ہے تب تک میں جو ہے ریسپی لائی کی بولز کا بیٹر بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے ریسپی لائی کا بیٹر تو اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہاں چمج میں بتا دوں آپ نے ہمیشہ اس طرح کا چمج لینا ہے یعنی اس کی کوئی کورنرز وغیرہ نہ ہو اگر کورنر والا کوئی آپ چمج لے ہوگے یعنی کورنر والا تو اس سے جو ہے اس کی کورنرز رسم لائی کو لگے گی اور رسم لائی پھر ٹوٹ جائے اس لئے ہمیں کورنرز والا نہیں لینا تو یہاں پہ ہمیں رکھ دوں گی اور اب ہم بیٹر بنائیں گے ٹھیک ہے اوکے تو بیٹر بناؤں گی اور اس میں میں ڈالوں گی دو کپ خوشک دودھ نیڈو میں نے نیڈو لیا ہے آپ کوئی بھی لے لیں خوشک دودھ چاہیے بس ہمیں ٹھیک ہے اس میں میں دو کپ نیڈو اڈال دوں گی اور انڈے بھی آپ نے لینے ہیں دو انڈے لینے ہیں میں پہلے بتانا بھول گئی تھی رکھنا بھول گئی تھی آپ نے انڈے بھی لینے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر ٹو ٹی سپون لیولڈ ٹھیک ہے لیولڈ یعنی اس میں سب کچھ ہی یعنی اگر آپ کا بیکنگ پاوڈر کی جو مقدار ہے وہ آپ کی بلکل اگزیکٹ ہوگی آپ کی جو رسم لائی ہے وہ بلکل نہیں ٹوٹے گی اس میں مقدار کا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی مقدار اگزیکٹ ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بیکنگ پاوڈر اگر زیادہ ہوگا تو اس سے جو ہے ہماری رسم لائی کی بولز ٹوٹ سکتی ہیں تو اب میں نے بیکنگ پاوڈر اور نیڈو ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے اچھی طرح یہاں پہ میں اچھی طرح مکس کروں گی اس کو اور اب میں اس میں آئل ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کروں گی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کوئی آئل ڈالا تھا جو اس کی گھٹلیاں سے بولز ہی یعنی گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں وہ بلکل نہیں بننی چاہیے تو میں اچھی طرح اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ گھٹلیاں بن رہی ہے تو میں اس کو اچھی اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس کو دبا رہی ہوں تاکہ وہ جو گھٹلیاں ہیں وہ ختم ہو جائے تو اوائل ڈالیں گے تو بلکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس میں ہم نے کوئی اوائل ڈالا تھا اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کی ساری جو ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی طرح مکس کرنا ہے ہم نے مکس کر لیا اب میں انڈا پھینٹ رہی ہوں آپ نے دو انڈے لینے کسی بھی باول میں آپ اس کو پھینٹ لیں پھینٹ کے میں اس کے اندر اٹھ کر دوں گی اسے اس کو انڈے کو اٹھ کرنے سے پہلے میں اس میں میتہ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور اس کو بھی میں اچھی طرح مکس کر لوں گی آپ نے اچھی طرح ساری چیزیں مکس کرنی ہے اب یہی تو ہوتی ہے ٹکنیک ہم اچھی طرح سب کچھ مکس کریں تو ہی ہماری جو رسم لائی ہے وہ اچھی بنتی ہے ٹوٹتی نہیں ہے اور مزے دار بھی بنتی ہے اس لئے اچھی طرح مکس کروں گی میں اس کو اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں انڈا اٹھ کر دوں گی اوکے میں نے مکس کر لیا اب میں اس میں انڈا اٹھ کروں گی اور اس کو ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی بار 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 بول رہی ہوں اچھی اچھی طرح مکس کرنا ہے تو ہاتھ کی طرح ہاتھ کے ساتھ میں اچھی طرح مکس کروں گی اور اس طرح آپ نے مکس کرنا ہے یعنی آپ کا اوئل لگا لگا کے آپ نے کرنا ہے کہ اتنا آپ نے اسے کرنا ہے کہ اس کی اوپر اس طرح کی شائن آجائے اتنا زیادہ آپ اس کو کرو گے آپ نے پورا آدھا گھنٹہ اس کو مکس کرنے پر لگا دینا ہے کہ مکس اگر آپ کرو گے اس طرح کی شائن آجائے تو سمجھو بس ہماری جو رسم لائی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی تو اس طرح کی شائن آجائے اور اب میں اس کی جو بولز ہیں وہ بنا لوں گی آپ کسی بھی شیپ کی بنا سکتے جو آپ کو پسند ہے بولز یا جو ہوتی ہیں نا بولز کی طرح بول کو تھوڑا سا رول کر دوں اس جیسی وہ میں بناتی ہوں یعنی بولز بنا کے اس کو تھوڑا سا رول کر دوں تو وہ والی شیپ میں بناتی ہوں آگے میں بناوں گی پھر آپ دیکھ لیجئے کہ میں کس طرح کی شیپ بناتی ہوں حاضروں کو آپ نے پلیٹ کو اور ہاتھ کو اچھی طرح اوئل لگا لیں تاکہ جو ہم نے بیٹر بنایا وہ آپ کی ہاتھ پہ نہ لگے اور پلیٹ کو ضرور لگائیے گا تاکہ جو ہم یہ شیپ بولز بنائیں وہ پلیٹ پہ نہ چکے تو اس طرح کی میں شیپ بناتی ہوں آپ جیسی مرضی شیپ بنا سکتے ہو بولز بنا لو کوئی بھی شیپ ہوتی ہے بس آپ نے شیپ بنانی ہے ٹھیک ہے میں نے بولز بھی ٹرائے کی ہیں میں نے پہلے ٹرائے نہیں کی تھی کہ بولز میں نے کبھی پہلے بنائی نہیں میں نے بولز بھی بنائی ہے تو دیکھتے ہیں بولز کیسے لگتی ہیں یعنی وہ بھی بہت اچھی لگی تھی میں نے فرس ٹرائے کی تھی اچھی لگی تھی میں نے سوچا تھا میں آگے بھی بناوں گی تبارہ تو بولز بھی بناوں گی تو اب میں جو ہے دودھ دودھ جب ابل رہا ہو یعنی اس میں ابل سا آ رہا ہو جب اس میں ببلز بن رہی ہو تب آپ نے رسم لائی ایڈ کرنی ہے جب دودھ میں ببلز بن رہے ہو تب اس سے پہلے نہیں تو بس اس میں میں رسم لائی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اچھے ساری یہ نا چاروں طرف اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ اور میں چولہ جو ہے آنچ جو ہے اس کی چولے کی وہ کم آشتہ کر دی رہوں گی کبھی تیز کروں گی کبھی کم کروں گی کبھی تیز کروں گی کبھی کم کروں گی تو اسی طرح آپ نے بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں نے تیز کی اور پھر میں نے کم کر دی اور ہلکہ ہلکہ سائڈوں پہ ہم چمچ چلائیں گے ہلکہ ہلکہ اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میری جو رسم لائی وہ پھول چکی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹوٹی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا چمچ ہوگا سبون ہوگا اس کو آپ نے رسم لائی کے اوپر پوش کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں جیسے کر رہی ہوں اس طرح رکھ کے پوش کر دینا ہے پوش کر کے چھوڑ دینا ہے یعنی اس طرح پوش کیا چھوڑ دیا پوش کیا چھوڑ دیا اس طرح آپ نے کرنا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہ اور اس طرح وہ پک بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو میں پانچ منٹ بس یعنی دو سے پانچ منٹ رکھوں گی جب تک یہ پھول جائے تو ہماری جو رسم لائی ہے وہ ریڈی ہے گارنش کے لیے میں نے اوپر جو میں نے بادام لیے تھے وہ ڈال دیے چھڑک دیے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیے گا اس طرح آپ کی جو رسم لائی ہے وہ نہیں ٹوٹتی ملتی ہوں نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ